فلمیں کس سے باراکیش میں آج آپ کو بتائیں گے کہ دیو آنند اور سوریہ کی پہلی ملاقات کہاں اور کیسے ہوئی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دیو آنند کی پہلی فلم تھی ہم ایک ہیں جو انیس سو چھالیس میں آئی پھر انیس سو سنتالیس میں دو فلمیں آئیں آگے بڑھو اور موہن اس کے بعد انیس سو اٹالیس میں ہم بھی انسان ہیں ودیہ اور زدی تین فلمیں آئیں زدی ان کی پہلی ہٹ فلم تھی لیکن انیس سو اٹالیس کی فلم ودیہ وہ فلم تھی جس میں ان کی ہیرون اس طور کی سب سے بڑی سٹار اداکارہ سوریہ تھی اور ودیہ کی شوٹنگ کے دوران ہی دیو آنند اور سوریہ کی پریم کہانی شروع ہو گئی تھی دیو صاحب نے اپنی آٹو بائیوگرافی رومانسنگ ویڈ لائف میں لکھا ہے کہ فلم ودیہ کا ایک گانا شوٹ ہونا تھا جب میری سوریہ سے پہلی ملاقات ہوئی میرا سوریہ کے ساتھ شوٹ کا پہلا دن تھا اور پورے یونٹ سے میں سن چکا تھا کہ سوریہ کو رہرسلز کی ضرورت نہیں پڑتی گانے میں مجھے پیانو بجانا تھا میں بہت نروز تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے کوئی ری ٹیک ہو اس لئے سوریہ کے آنے سے پہلے میں پیانو کے پاس ایک سٹول پر بیٹھ کر پیانو پر اپنی انگلیاں چلا رہا تھا اور نارمل ہونے کی کوشش کر رہا تھا جب سوریہ سٹوڈیو میں انٹر ہوئی تو سب کھڑے ہو گئے شب کا دھان اسی کی طرف چلا گیا میں نے پیانو سٹول پر بیٹھے بیٹھے ہی اس کی طرف دیکھا سوریہ کے ساتھ انٹر کرنے والے کئی لوگ تھے سوریہ کا میک اپ مین اس کی خاص میڈ اس کی نانی جو سگرٹ پیتے ہوئے انٹر کر رہی تھی اپنے ہاتھ کی تیسری اور چوتھی انگلی کے بیچ سوریہ کی نانی نے سگرٹ پکڑا ہوا تھا ساتھ سوریہ کا انکل تھا اس کے انکل کے ہاتھ میں دو تھرمس بوٹلز پکڑی ہوئی تھی ایک میں سوریہ کے لئے فریش چوز تھا دوسرے میں سب سے بیسٹ برینڈ کی چائے دونوں چیزیں سوریہ کو سارا دن ترو تازہ رکھنے کے لئے تھی سوریہ سمائل کرتے ہوئے سارے کریو میبرز کی ہیلو کا جواب دیتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی میں نے دیکھا دیریکٹر نے میری طرف اشارہ کر کے سوریہ سے کہا ہمارے نئے ہیرو سے ملئے سوریہ نے میری طرف دیکھا میں نے سٹول گھمایا اور سوریہ کے طرف دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا سوریہ میری طرف آنے لگی اس سے پہلے کہ دیریکٹر کچھ کہتا میں نے کہا سب لوگ مجھے دیو کہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گی سوریہ نے ہستی ہوئے جواب دیا دیو میں نے شورٹ کے بارے میں بتانے کے لحاظ سے کہا آپ کو گانا گانا ہے سوریہ نے میری بات پوری کرتے ہوئے کہا اور آپ کو پیانو بجانا ہے میں نے کہا میں نہیں جانتا پیانو کیسے وجہ جاتا ہے میں صرف اس کے ساتھ سہج ہونے کی کوشش کر رہا تھا سوریہ نے بہت سموتھ لی پیانو پر اپنی انگلیاں چلائیں اور مجھ سے کہا دیکھا بہت آسان ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ کام کرنا بہت آسان اور اچھا ہوگا سوریہ ہنسی میں نے سمائل کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا سوریہ نے کہا کیا دیکھ رہے ہو میں نے کہا آپ میں کچھ سوریہ نے پوچھا مجھ میں کیا میں نے کہا بعد میں بتاؤں گا یہ بات اور آگے بڑھ سکتی تھی تب ہی ڈریکٹر نے آگے شورٹ کے بارے میں بتانا شروع کر دیا شوٹ شروع ہو گیا گانے کے شوٹ میں مجھے سوریہ کے ہاتھ پہ کس بھی کرنا تھا میں نے کیا شورٹ کٹ ہونے کے بعد کئی سارے سٹل فوٹوگرافرز پھر سے کہنے لگے تمہیں ایک بار پھر کس کرنا ہوگا فوٹوگرافز کے لیے میں نے سوریہ سے پوچھا اس نے ہاں کہہ دیا لیکن میں نے ہاتھ پر کس کرنے کی بجائے بہت جنٹلی سوریہ کے گال پر کس کر دیا سوریہ کے انکل اور نانے کے پاس سوریہ کی سیٹ کھالے پڑی تھی لیکن سوریہ وہاں بیٹھنے نہیں گئی میرے پاس وہیں پیانوں کے پاس کھڑی رہی اور سوریہ نے پوچھا اب بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہنے والے تھے میں نے کہا کیا آپ میری بات کو سیریسلی لیں گی سوریہ نے کہا تم بتاؤ تو سہی میں نے کہا آپ کی آنکھیں ایک رانی کے چہرے پر چمکتے ہوئے دو ہیرے ہیں سوریہ پیار سے ہسی میں نے کہا پر اس نے کہا پر کیا میں نے کہا آپ کی ناکھ بہت بڑی ہے اس نے کہا ہاں بڑی تو ہے میں نے کہا لیکن آپ کے چہرے پر جنٹتی ہے میں آپ کو ایک نک نیم دینا چاہتا ہوں سوریہ نے کہا کیا میں نے بہت پیار سے اس کی ناکھ چھوٹے ہوئے کہا نوزی سوریہ نے کہا سویٹ دیو صاحب لکھتے ہیں کہ یہ تھا میرا اور سوریہ کا ساتھ میں پہلا دن اسی دن مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ بات بہت آگے تک جائے گی